کہ اہلیس ہے منار جس دن پر جتا ہوں گرونت گیانتا بہت ملدہ ہوئی شاید سانوں اچ کل یہاں تا لوگ محسوس نہیں ہو رہی شاید اسی سامنے دہنا کہ سانوں گرونتا ملت گیانے ہیں جہاں پہ ایسی ہیں اتنے ویسلے ہو گئے ہیں کہ کم آگارہ نیچوں یہ کہہ ہو جا ہے سمینار میں اٹھنکان واسطے بھی سامانی کٹیا خیر جتنے آئے ہو بڑے پاکہ والے ہو ساڑھے پاس ساڑھے مان جاؤد سدار روپ سنگھ جی سریعور صاحب صاحب تو آئے گا جنہاں پہ سطورہ دی بڑی بکشش ہے انہاں نے چھوٹی مردے میں اپنی سٹوڈنٹ لائیتے بھی چیتنا گیاں پرابک کیتا ہے انہاں نے چاندر ساری دنیا میں گھڑ گیا ہے شاہد آپ نے پتا ہوگے گھڑ بکشش جو میریزین شو میٹ میٹی بڑوں ہر میں نے پرکاشت کی پہ جاتا سو بڑی دیل تو اسے اڈیٹر رائیت میں انہاں اپنے پڑیا ہوگے گا سنیاں ہوگے گا میں انہاں اپنے پڑیا ہوگے گا دو گرفتے ہیں جو کے لیے دو دو ہفتے ہیں جو جعلانے پڑیا ہے دو دو ہفتے ہیں جو کہ انہاں نے پڑیا ہے جو جناتے ہیں جو گردائی ہوئی دلائی ہم آپ سرونٹہ عف달�ت کا خیال سامن connection بڑا کشی جام کاان ہے پ Our level کہ 2008 کا ورا ساٹھے دیون دے بچے وانس ان لائف اوکی انہیں آریا پھر لو میں ایک بینٹی کرنے کیا ہنا کہ گردر صاحب دا گردر صاحب دی کمیٹی دا سنکر دا بہت بہت تنباہ دا کہ اس قسم دا جو سیمینار ہے اس دا پرواند کیتا گیا کہ یہ بہت ساریاں کلان کر لینے ہیں کہ گردر صاحب آنے جو تسی میرا کلمہ آنے گا ریڈیو دلتے سوڑا سا حکریہ سنکر کرتے سی کی انٹرویو تو سنیا ہوئے گا کہ اس نے سارے ٹکا ٹپ نہیں کری جانے ہیں کہ پھلان ہی چنگے گردرہ کمیٹی نہیں چنگی پھلان اپنیزیشن نے چنگی اتجادوں اس دی جمعہ باری ساٹھے دیتی طورتے ہوا دیا ہوا دوں اسے چکت کریتے بیجانے ہیں اکالے نہیں کرتے بھی انتیکہ نکانا کہ آج وہ سماح نہیں ہو شبی ملین سے ایک دنیا دے ایک سو ستونجہ ملک مدو مدر اس سنسا کے بیجر رہے ہیں آگاز پیوزان سوڑا سوڑا در جے گروہ نانک پادشاہ نے تی دس گروہ سے باننے یون فارنگ دے بیجر سانوں پوری شہوا دے پرماعتما دی ایک میک ہونڈے جیڑی سوڑی بکت کی تیا دو سو انتاری برے اس دن اند مانیاں گروہ نانک پادشاہ نے تورکی بانی آئی پرماعتما نے جو انہوں حکم کیتا ہو وہ بانی انہوں نے اچارم کی تھی اپنی بانی اچارم کر کے میں جو انہوں نے جیڑے ساڑے سپیکر نے انہوں نے بیندی کر دی جو انہوں نے کچھ سوال جیڑے ساڑے سنگدیس دی ویچی میں انہوں نے سامنے رکھ دوں گا گروہ نانک پادشاہ نے بانی رج کی پاکٹان دی بانی انہوں نے کوڑ پچی انہوں نے اس بانی نو برو انکل صاحب سپورٹ کر دیتا بڑا اپن ایک سٹوریکل پیکٹ ہے کہ گروہ انکل صاحب انہیں ایک چھوٹے گھٹکے دیا کار دے میں اس بانی نو تے پاکٹان دی بانی نو کے قطر بھی تا دوسرے گروہ انکل پادشاہ نے گروہ عمرداز جنو بانی کے لیے سپورٹ کر دیتی جدو گریائی برکش کی تھی تھی ناری بانی دیتی کہ اٹھے پادشاہ نے اسے طرح پر بچ میں انہوں نے ذکرے بھی کرا دا کہ موہن و گوہندوال صاحب انہیں پوٹھی ہیں دا بھی ذکر آیا دا کہ وہ کس کے سندھی گلسی پر لیا دا ذکر آیا دا کہ وہ جب انہیں پوٹھی ہیں دی وہ ایک پیسے کٹھے کرن دا مات ہم مونا نے بنایا برکشن پادشاہ نے اکتر مانی کر کے پاکٹان دا دیتی تو لٹوا کے آتھ رنگ سے سانڈے سامنے سانڈے جو ایک بہت بڑا سانڈے سانڈے سامنے بہت بڑا سانڈے 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 جاکے آج گھرانساہ دی آج گھرانساہ دی پکے نوامی بہتشاہ دی بچے اونا دی بانی انکت ہوئے گھرانساہ کے پینڈ لگے اپنے نندیر دی پاپن ترلی دلتے جا کے گروہ گوبھرن سنگی نے اس سمپورن ہوئے گرانتنوں گروہ گرانت صاحبی دی گروہ پہتے باپنے تے آج سارا جگتہ تین سو سالہ وہ گرتا گتی دیو سکیڑا کمنا لیا ساری دنیا دیو کمنایا جائے گا وہ سے اس سمبانتے بیٹھ اس سیمینار رکھے لیا تے اے میں بہنتی کرنی کیا ہونا کہ اس سیمینار دے مطلق میں دہاں پرون کاندھا یہ بیٹھا سکیڑا کہ اس سکیڑا پانچے بلائے بلائے پھر میں بھی چیزا دا کہ نہیں اس طرح نہیں ہو پھر اس جسٹس نہیں ہو سکتی کسی سبجیکٹ دے دا پھٹو 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 ایک بلائے گو ایک بیٹھنٹہ دیو تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکیڑا سبجیکٹ ہونے ارام کرنا یہ میں گلچن سا بیا میں سامتا ہمپی ایسی گل کرتے سی ایک سبجیکٹ کوڑ رہتما پیادا کوڈ آف کنڈاکٹر ساڑی وچرم دا گروہ آشی اور سارا سسٹم کیا وہ زیرتے میں سامتا ہوں کہ آجی دے جگہ دے ویٹھ ایک خطا ہوگی ہے گروہ پرنسا تی گلتا گتی دے سمان دے ویٹھ ملاکن آرہ کہ آج اسیں گروہ آشی دے پلس پہ انہیں بیوکرینز کو لے کے اپنا جیبن بزید کر رہے ہیں تو انہیں بوکرینز کو بالکرینز righteousness انہوں نے خدا سکو بڑا کلیر ہے وہ دیوشک کالی گل نہیں ہوں ہمارے میں سوال کرتے گئے پہلے پندرہ سکتے ہو سوال کرتے گئے انہوں نے بڑے تحمل دے نال ہاتھ سوال دا ڈنگائی دے نال تا جیڑا جسٹیفائیڈ سوال دا جوابیاں کو سنکت میں دیتے تھے پاہم پر اکھے نکل دے رات کیونکہ یہ کر رہے تو مر جاتا ہے میں انہوں نے اتنو دن دیگل کرتا ہے اتنو دن دیگل کرتا ہے کسے گھردوارا صاحب دے لاما ہو رہی ہے دیگل اسے ایک سپیکر نے کہتا ہے جی بے لاما بچی سے بچان کہتا ہے کھڑے ہو کے لاما فرمان کرنے گا مرک کو چیار پانچ میں بیٹھا ہے دی شنکر دے لیچ چیار پانچ بندے آگیا ہے پاہی صاحب کی کر رہے ہیں جی جو شکسہ رمضی جو رہیس مر جیزا اٹھ کر رہے ہیں مطلب کی کہ اس کی رہیس مر جیزا پڑی نہیں کہ گھردوارا صاحب نے ہی ٹھیک اٹھ کرنے جروع کرتی کہ پاہی صاحب نے جیٹی رہیس مر جیزا پڑی کی تھی دلتے ہیں رہیس مر جیزا پڑی نہیں موی پچیسی پیسی رہیس مر جیزا میں بیمسی کرتا ہوں یہ بلا رہے بھی ہے کہ اس رہیس مر جیزا پڑھنا رہیس مر جیزا پڑھنا رہیس مر جیزا پڑھنا یہ بڑھتا کل دی ایس شعب گھر لوگ نے دی تھی ہے اوی دیں مطلق بھی گھرکشن ساب بھی بھولنگے شاروپ سنگ کی بھولنگے شاروپ سنگ کو بھولنگے شاروپ سنگ کے قرمانی قردورا پرماندہ کجمیٹی رہے بھی چند کھال کی جی عمر کہ انیس س 16۱۷ ایس ساتھ آنوین جگہبی ساڈکوایی تھی Θے تھے سو ساڈ آئی سنٹینیل ساڈ بھولنگے ساڈ سکھان دیو ہے تو جتنے کہ ایک قطعہ چھوٹا ہے نا انہوں نے انہوں نے چار بادیایا ہے کہ تینڈرہ تو ہوکے بچار دن دے ہے شکتر ہوتے ہیں تو انہوں نے بہت سرنے کتاباں لکھییاں نو دس کتاباں لکھییاں اور بہت بادیاں جو میں حکم انا میں کہتاک ساتھوں آدھے سندھے بغیرہ یہ سارے ایک کتاب انہوں نے میرے ناؤرمی سان کی لکھی ہے گروہ انگل صاحب دی جیوان کتاب کری ہے تے میں سٹیٹوئے گلنے کا نکمہ گا پر شروعونی کمیٹی کے کتنے پتیاں سو جوان انہوں نے ملازم آئیا انہوں نے شمار انہوں نے سو جوانا کہ گرمت نو سمجھ دیا تے ساڑے جیوان دے تاں گرمت نو سمجھ دیا کہ گرمت انہوں نے ساڑے جیوان کیونہ چاہتا تو بہتا ناس ہمہ لیتا ہویا انہوں نے بینتی کرتے ہیں وہ مجھدے یو کی جرہندے نے وہ تے پیدا کے بینتی کرتے ہیں وہ سمجھ دیا سانسا رہنم کی وجہ بیترے ہیں اے وہ سماع انہوں نے جیے ہیں کہ جیوانا سماع لینے اہے انہوں نے سبجکتا یہاں آپ جو ہوتے تے کے پر ? سبجکی دیا اچھا سہروف سے مناں دا پیدا سکتا ہے ٹھیک ہے جی بالکل ایک کتنی درمی صلاح ہے سہروف سے کی بڑھن کے انہا دا مشاہ ہے گا جی گروہ شعبت گروہ شعبت اس سمائی تے گروہ شعبت ہے ست کا کوئی تعلیمت باستے سہروف سے کی بینٹی کناڑ کرنے کے ساتھے بہت سارے سوال ہوں گے تو میرے معنی کرتے پردان صاحب یا سکت صاحبیت سے بیٹھے آئے انہاں نو لکھتی روپ کے کاغذ دے دنے ہیں لکھتی روپ کے دے دنہ جو سبلا رہے ہیں نو اسے دونہنو پھر کٹھے ہیں بات کی بولن تو انہاں سوالہ دے دو چھنکی ہے سنہاں انہاں دے جواب ننگے انہاں جاپسنا دے مبستا کی کتیا ہما اس دیکھے ہما پسکی کرنا سدھا رکھ سنگی وائی رکھتا کالسا شعبد گرو سائر شتری گرو گرنسا جی پاون پکتر حضوری ویچ جوڑ گھٹے گرو گرو خالسا جی واہ گھٹے کی سبتو پہلا میں پر بند کرنا تہا دس آیا تنوال کرنا کہ تسی ایک نوبل کاس دلیت جیتے جوڑ بیٹھے ہو سمجھچا سنسکھ سنسار اس سال سیب سلیگو گنسا جبارہ جیدہ تینسو ساللہ گرتا گدی درس منا رہا ہے سنسار پر ویچ سریگو گرنسا جی بارہ جیدہ پر گنجی درس منایا جڑنا ہے منایا جڑنا بھی چاہیدہ ہے کہ بڑی ساجتہ جیدے نارڈ پنتک جہو جلال دے نارڈ پر اس تو ہی دروری ہے کہ شبد گروہ بارے سن تھوڑی بہتی سمجھ ہوئے گروہ پکشش کر دے ہوئے اسی سمجھ انسار شبد گروہ نو گروہ سمجھ کے سیرچکا سکیے اے سمجھ سار دسی و جیمت جوگت انسار جیون جی سکیے ساٹھا جڑا کرو لگی دیوست منایا ہو سب ہو جائے گا میں نے شبد گروہ تے ہی بولنگا حکم ہویا ہے میں ایک ترمدہ کو بیانتی ہوں ترمدہ ارث ہے سوچی ترمدہ ارث ہے گناتی پرابتی ترمدہ ارث ہے آرٹ آف لیمنگ ترمدہ ارث ہے بے آف لیمنگ کہ ملوک نے کیس جیون چکتی انسار اس سنسار دے بیچے بجرنا ترمدہ ارث ہے سوال نو کچھ دے سکے اپنے پروار نو کچھ دے سکے اپنے جیمن نو سفلہ کردہ ہویا جیڑا مین نشانہ ہے گوئر ہے کہ پرماتمہ دی پرابتی ہو سکے اوہ سنسار جیون چیون دے لئی ترمدی سوچی ہونی بہت ضروری ہے ایس ترمدی سوچی گاڑ ہی سنو اگے چل کے شمد گروہ جی سمجھا لے گا گروہ شمد تو پاہ بھی یہ ہے جو سنو اگیانتا دا ہندیرہ اگیانتا ساڑھی کٹ کے سنو گیانتا چانل بخشدہ ہے گرمتے ویچ خاص کر کے گیانتے بہت اوہ دانتا کیتی گئی ہے گروہ بیچ بار بار یہ گھلتے جوڑ دیتا گیا ہے کہ جنہ جن ملکتے پاس گیان نہیں ہے انہ جن ترمدی سوچی بھی نہیں ہو سکتی بابا کبیر جیدہ ہی کہتنا ہے جہے گیاں تہ ترم ہے جہے چوٹ تہ پاہ جنہ جر گیاں نہیں سوچی نہیں انہ جر نرمن پہو بھی پیدا نہیں ہو سکتی تے ایج دے لئی ترمدے لئی ترمدے بانی دا ہونا ضروری ہے ترم بانی دو باگ ترمدے گرند دا ہونا ضروری ہے ترم گرند دے لار ترمندر دا ہونا ضروری ہے ترمدے گرند دا ہونا ضروری ہے سنسار تے باگ واگ ترم ہوئے پانچ مو گرم چو منے گئے انہ سارے ہی ترمگرندہ ترمدے آپ کو اپنے ترمگرندہ آپ کو اپنے پیروکار آپ کو اپنے ویر اف لیونگ ہے گیاں پر کیول تے کیول سانڈا ترمگرندہ جن بارے ایسی ماننا کندے ہیں کہ ایک گروپدوی نو پرابت ہے سنسار دے ترمگرندہ ہونا ضروری ہے پر اے ترمگرندہ نو ایس ترمگرندہ نو گروپدوی پرابت ہے وہ گروپدوی کیوں پرابت ہوئی کیوے ہوئی اسی کیوے مانا رہے ہیں انہیں سوالن پر ہی وچار کرنی ہیں پہلے ترمگرندہ سی اونا دے ویچ مہر روک دے ویچ اونا دے رچنا اونا دے رچنا ہا رہے ہیں تو باچ ہوئی ساڑے ایس ترمگرندہ کی اے بلکھڑ بشیشتہ ہے کہ ایس ترمگرندہ دے رچنا ترمگرندہ دے رچنا ہا رہے ہیں باڑی دے رچنا ہا رہے ہیں موجودگی دے ویچ ہوئی اوہ سمیں ہی باڑی دا سنگ رہے ہوئیا اوہ سمیں ہی سنکلن ہوئیا سنپادن ہوئیا تے اوہ سمیں ہی اس نوں ترگردی پکشی بھی پھون ایس پاک تو جے آپاں وچاری ہے کہ ترم دے دنیا دے ویچ جدوں سے خاص کر کے پاردی ترتیتے دیکھ دے ہیں تے ترمدے ناں تے لوگتاں ترمدے ناں تے ترمدے گروہاں دیں واند بھی بڑی عجیب ہوگی ہر میکتی تا اپنا گروہ ہر میکتی تا اپنا پوچھتا ہر میکتی کوئی حوالو پوچھ رہا ہے کوئی چترمان پوچھ رہا ہے کوئی پہاڑا ناں مان رہا کوئی مڈیاں پوچھ رہا ہے کوئی دمران پوچھ رہا ہے پھر یہ بنیا گیا کہ پگوان جڑا او تار دے روپ جس ترتیتے ہوندہ او سنسار روم روشنی دندہ جان دندہ کہ کس طرح وچھ رہا جاؤں پر حجیب ہوگی ایس اٹھا ترم او سنسار روشنی دندہ او سنسار روشنی دندہ کہ ایس ترم گرانت تے سیکھ ترم تی پہلی سکھیا یہ ہے کہ این این جان دار جان نرجیند بستگوان تا بہت دودی گل رہی ویقتی وشیشت بھی اکیتا نہیں ہو ویقتی وشیشت بھی ویقتی وشیشت بھی اپنے سامنے نہیں آدم دے پائیسہ پائی کردار جیڑا کتھن ہے مان مکوئی بندی دا بندہ میرا گیار ہے کہ جیڑے آج دے سماغن چی شامل ہوئے اوہ شرد گرو دی سوچی لیڈ لائی تے پامیں کٹو اوڑ پا اے ضرور پرگٹوں دا کہ اوہ نا تے گرو دی بکشش ضرور آگیا اوہ شرد گرو دی گال سوڑواستے اوہ سامنے اے گالکارنی ستہ دے پچھن دے گمان شرد گرو جیس میڑے کارکار میں یہ سبنا جیہاں سی کارکار بھیبتی دی پوزا ہو رہی سی کارکار پگوان بنے جانتے سی کارکار دیوی دیو دے سی اوہ سوڑے گرو نارک سا تھا اے نارا لوڑاں کہ میرا تاہاں شبد گرو شبدہ آردھ ہے گیا شبدہ آردھ ہے سوچی شبدہ آردھ ہے چیتنتہ شبدہ آردھ ہے شبدہ آردھ ہے کہ جدو سکھاں دی چیتن تھا چرم شیمہ دے پہنچ گئی تد گرو دوگن سکھ جی مار آئے ہیں گرانتھ نو گدی دے کے گرو گرانتھ دی پدوین بھوکش دی پہنچ گئی انہاں آتاں دے بیچ جنہاں دے بچوں اسی بھی چکے آئے ہیں جا سکھاناں بھی کارس ہویا اوہ کارکار دے بیچ واک واک پوجا بھی نہیں ہیں واک واک ٹانگ اوہ سکھاں دے اے نارا لوڑاں پی بانی بھی ایک ہے شبد بھی ایک ہے عمرت بھی ایک ہے ریت بھی ایک ہے سنگت بھی ایک ہے ایک ہے پہ ہمیں پریکٹس دے بیچ سنو کننا کماندے ہیں اے وکھری گل ہے پر صدانت روگ دے بیچ سانو اے سوچی اوڑی بہت ضروری ہے شبد گرو دی ڈاکٹرل بیرسن جی نے جڑے سوال کو پیدا کرتے شروع دے بیچ اے بیشاں بہت لمبا ہے کہ گرو نارکسا مہاراج نے جڑی تورکی بانی جنہیں جیسی میں آویں خسم کی بانی تیسٹڑا کریں جہاں جہاں بانی دی اپنا بانی دی مہانتا تاک گرو نارکسا گرو انکہ دیو جی گرو رامداز جی گرو عمرداز جی سارے گرو سہبان تیسٹڑا کریں تیسٹڑا کریں تیسٹڑا کریں جنہیں تیسٹڑا کریں چیز جنہیں جنہیں گرو نارکسا مہاراج جتھے بھی گے اورنہ طلب ہے düş değildی اور ان کی منٹه چہников ہلا ہے اورنہ آ posso ڈbeش کو تمہارا کا نہیں Honda اور ج commissionkee جب سنگرہا کا نہیں ہے اور گروہا کہ گروه آنگا ساں مہارا جہاں اورنہاں نے گروہ آنگا ساں مہارا ری ایک نہیں ہے گروہا کا مہارا جہاں نے گروہ آنگاigansا تو سب تو وڈی قیمتی چیز جو اونا نو بخشش کیتی گئی وہ بانی دار اتیس روپ سی جیڑی گرمانکساو نے آب اکتر کیتی سی آب اونا نو رجنا کیتی سی پھر گروہ انکہ دیو جی مہاراج نے کیونکہ چوٹے جگتا گرمان دے ویچ اس دان ناڈا چلتا بانی دے بانے دا یہ کٹھے جال دے انہوں لاغنیت کیتا جا سکتا جیوے گروہ گرانتھ دے گروہ پتھ دی گال ایتھے ہوئی اوز روپ دے ویچ بانی جو سی اور گروہ انکہ دیو جی مہاراج نے پاس آئی گروہ انکہ دیو جی مہاراج نے کیونکہ تریڈ سلوک رجنا دی بانی جان کیتی بانی جان کیتی گردی پتھ کو پاوے تھوڑی ہے پھار چیڑی او دے ویچ پاونا ہے سورپن پاونا ہے کارپرخنوں او دا کوئی مقابلہ دی پہلا جس پیارشوں نے تیساں کے پر چلی ہے تریک جیون سنسار تاکے پاچ ہے جیونہ جی زکر نی پasyب پھرتی اے ہو جائوے پاہی لیڈا جی باری پشار نی پس جو دائید کہ جس پیارشوں نے تیساں کے پاچھ ہے تریک جیون سنسار تاکے پچ ہے جیونہ جیز زکرہ نی پردی اے جام لوگ کہ میرا سیس سری گروہ گراند صاحب جی مہاراج کے چو گیا ہے اے ہون کسے بیکتی وشیئے شکے نئی چکڑا پاوے کوئی بھی سرکمسٹانس پاڑ جاڑ پاوے کوئی بھی ہی لان پاڑ جاڑ تات سکنوں سمجھ آ جائے گی سو جی آ جائے گی کہ بانی گروہ گروہ انگہ دیو جی مہاراج نے اپنی بانی دی سم آنوی کیتی پر چاروی کیتا گھر مکی لپی دے روپے چے جیڑا ہونہ نے اپنے سمجھے دیو جوگ دن پایا کو سارے اسی جانوں پھر گروہ امرداز جی گروہ رامداز جی مہاراج نے گروہ رامداز جی مہاراج نے تیتھو تا کہہ دیتا ہے کہ بانی گروہ گروہ ہے بانی بیچ بانی امرد صاحب اور بانی نو امرد نو نام نو ہو سکتا ہے کوئی پکھنڈی کوئی ساد کوئی ڈیرے دار اینا چیزہ نو واقع کارنے ہوئے پر اے واقع نہیں ہو سکتا نام تے بانی ایک ہے نام تے امرد ایک ہے اے کےول تے کےول ادتاری اینہ نو دیڑ دا او کےول تے کےول گروہ وہ گروہ بانت ہے او گروہ گرانت ہے گروہ امداز جی تو مات گروہ رامداز جی گروہ امرداز جی مہاراج نے اپنا جوگ دن پایا گروہ ارزا دے جی مہاراج نے ساڑے سامنے ایک نوی مسار کیا کر دیتی بہت بڑی مسار آج چا سی پاویوں گھڑا لائجنی لے لینے ہیں کہ گروہ ارزا دے جی مہاراج نے آپ نے اس سوٹی جی لائجنے ویچ پڑے وڑے کارج کیتے اور تے آسے پہن قرابی کارج کیتے ہر مانداز جی سریڑنا کیتی سری گروہ گرانت سانجی مہاراج دا سنگردن سمبادل کیتا تے شہادت ہونا دی پا ہر مانداز جی سردنا دے پچھے ہر مندر دی بیلدے دو ساروں دے پیچھے اونا دا منتب کیسی کہ جیس گرانت دی جیس بانی دی سمبال آج گروہ گروہ نانک ساکھا ہو پوری ہے جیس بانی نو ازی گروہ روپ دے ویرچ سوکار رہے ہیں بانی دا سکار کر رہے ہیں او دا پرکاش ستھان پڑھایا جاوے او دا پرکاش ستھان کس طرح نہ ہو سردا جتنا دا ساج کٹ سری ہر مندر سا جب تے سبے سانجی باستان دا پدیش درد ترائے جا سکے گروہ دی سبتوں بڑی سفتی ایسا چھے ہیں کہ او جاپ پاک او بہما پرما او کھیتر او کسے بھی طرح دی برگ باندے ویچے نہیں ہوں دا شاید اسے کر کے ہی پامننو گروہ کیا گیا پامنن دا صبح سمدرشی ہے پامنن برابر چل دی ہے پامنن کسینا بھتکرا نہیں کر دی گروہ کسینا بھتکرا نہیں کر دا گروہ کسینا بھتکرا نہیں کر دا گروہ کسینا جانتی نہیں کر دا گروہ کسینا لگاؤں نہیں کر دا مدرہ لگاؤں نہیں کر دا ہاں گروہ نہ کسی لگاؤں کرو گروہ تاڑی بھوڑی ضرور کر دے گروہ ارزن دیو جی مہاراج نے گروہ کراہ سائے مہاراجی دا صوروپ سمپادت کر دی کونباد سمکلون کن کونباد سچ کھڑ تیری ہے مندر صاحب چاپ پرکاش کر دیتا پرکاش کتے کیتا جس ستھان دے گروہ ارزن دیو جی مہاراج ویپٹی گروہ دے روپے جیتے بیٹھ دے سی وہ تھانگ گروہ نہیں شڑ جاتی کہ ہونڈر آرگرد جنہوں کیا گیا سی جنہوں کوتھی پرمیشن کا تھانگ کیا جاندہ سی اے ستھان دے سب تو ود سکارک تھانگ جڑی ہے سی او ستھان دے پرکاش گروہ کانسا مہاردہ کر دیتا پھرکاش دے لائی آج بھی ساڈی اور بایت کا اے بیا کہ کھوٹا ساڈتے ستھان تے آج بھی چٹی چادر تلے بشاہی چندی ہے جیتے گروہ ارزن دے روپے جی مہاراج آم تلے براہ جمان ہوں دے سی تے تک ساڈے اوپر گروہ گرہ ساڈتے سوکارک تھے او گروہ ارزن دے روپے جی مہاراج دے بانی دے سکار کرنا بانی وہ گروہ روپے جیسے سوکارنا ایک جھگنا پراثرس نہیں سی کہ گروہ گروہ ساڈتے سوزی نوید دے روپے جیسے سوزی نوید گروہ گرہ ساڈتے سکارکھ دیتی تے لکل آدھمتا جا پرکرمہ کر دیتی ہیں ایک کنٹیلیو پراثرس کی سی کہ منوکھ نو اجاند کرنا منوکھ نو ستنطر کرنا منوکھ نو سوچ نو ستنطر کرنا پاردے دے آج دے بے Choosi پ краau رہا کہ P тест کو آردhal ہوتا یہ بھی غلاب رہا سماجی عمر بے غلاب و vin سطھوں دکھ دائی پہلوruff سے غلاب تائعمق steals پروتھے پندھھے گھرتی کے غلاب کا غلاب manif está parent or Frage Satan28留言 کہ پندت ہی تنوں تا سکتا پندت ہی تنوں پہ گوانا بلا سکتا پروت ہی تنوں پہ گوانا بلا سکتا دوسرے داری بل سکتا پار ستگرو جی نے کرپا کی تھی سانو شروع تو یہ کیا ہے کہ پوجہ اکار کی پرچہ شبد کا دیدار خاص ہے اس شبد تینے نے بڑے چوٹے چوٹے ہی گلنہ سی اسی انہوں نے وچھا رہا رہے ہیں گرنان صاحب نے سکھیا آپ کا کہا دینایا بڑے سوکھی نار کرت کرنی چاہیے دیا نام جھپنا چاہیے دیا گوانا چاہیے دیا یہ تینے شبدہ دیا سکتا سارا سنسارس ہویا ہے جا میں بابا نانے آپ ہی کہیں دے پسانو پوجہ بھی نہیں دسی ہونا پاتوین پوجہ ساتوین سنجل جاتوین کہہی جوے ہو یہ تینے شبد جی ایسی اپنے جیوان دیا کر لیے پاتوانا جیوان دیا پیئے ساڑے پاس ساتو ہوئے ساڑے پاس جاتو ہوئے تے ساتو ہوئے سکھی دا خوبصورت مادل جیڑا وہ سامنے آگے خیر گرو ساہب آن جی نے ایس تارکے کہ منوکنو منوک دا گلاام نہیں ہونا چاہیے منوکنو منوک دا گلاام نہیں ہونا چاہیے دا منوکنو آدمی نو عورت نو بججے نو ڈارک پرماتما دے لہاڑ جوڑن دا جدن کیتا اوہ جدن سانو بانی دے روپے چھ جددہ آیا کہ اے بے آ اے ٹانگے آ جنے اوپتے چلے آ اسی ہی اوہو سپرمک پیتا پرماتما دی پڑاپتی کر ساکتے ہیں سانو اے کیا گیا کہ کسے بھی روپ دے وے اسی تاغنک گلاامی نو سبھی کلاامی کا سانو اے سپاس سے تو توڑن دے لہی شب دے لہا جوڑیا گیا تے شب دا ستکار کرنا سکھی دسیا گیا عدو کرنا سکھی دسیا گیا کہ عدو کیوے کیتا جا سن گربانی دا گیاں دا شب درودہ سکار کیوے گیا اوہ سکار دا ستوں بدیا ایک ہی ہے کہ جیڑا بانی چھ بار بار کیا گیا کہ توں اپنے عمل دے ویچ جیڑی سکھیا دیتی گیا انہوں لیا جیون اچار دا انجھ بڑا جیڑا بانی چھ بار بار ایک کیا گیا کہ ہر مروکنوں کلا سیکھلی نہیں ہے پی سانو سچ بڑھنا چاہی دا سانو پرماتما سانو مرنا چاہی دا سانو چوڑھ نی بڑھنا چاہی دا سانو لوگ نی کرنا چاہی دا لالچ نی کرنا چاہی دا سانو نشہ دے آدھی نی ہونا چاہی دا تے اوہ تا دی ہی ایسی باری دے چاہ سکاں گے جے ایسی عمل وارے پاسے نوں تران چاہی دا سانو نی علی جانو نی کرنا چاہی دا سانو لگے نی کھل ختم ایسے بہل پر جانو نی کرنا چاہی دا سانو نا پدارت نا رکھنا اے پانہ اے عدوستکار بانی دا رکھنا اے اس بانی نے عدوستکار نو اگے جال کے دوسرے دروسہ بانے بھی مینٹن کیتا گروہ حرائی صاحب جید ایک قتل سانو ملتا ہے کہ جن پہ عدونا بانی تارا جاننو سوسک نا ہی ہوا پون پانی دا پہ عدو تے تار گرسک جاننو مرنو بڑا جب بانی دی سوچی ہوگی سمجھ ہوگی بانی کہیں نہیں کی ہے بانی نے پہلے مور منتر دے ویچی کہتا کہ ایک اومکار کہ کیوند ہے کیوند سام شکتی مان ایک کیا پربو پرماتوا ایک کیا دوجہ ہی ہے کہ اوندر پہ اوندر میں آگا پھر وہ جونج نہیں ہوں گا اسی آج بھی تیرسو سال بعد بھی ویقتی دے غلام ہوئی جا رہے ہیں کسے ساتھ دے غلام ہوئی جا رہے ہیں کسے سمتھ دے غلام ہوئی جا رہے ہیں کوئی نرکاری دا غلام ہے کوئی ارادہ سومی دا غلام ہے کارن کیا کہ سانو بانی دے لار اسی مانو پروپ دے بچے جڑے رہے ہیں جیڑ جڑ جاندے جیڑ آس جڑ گیا پھر وہ دے گروہ بھی بڑی کرتا ایک کو دا ہم دینی چاہنا بہت چھوٹی جی کہ صاحبے کمار گروہ گوگن سکھ جی مہاراج پاس پائن جوگا سکھ آیا جوگا سکھ دا آونا وہ اکتیاسک پر کرنا بکھرا پر جوگا سکھ پھر گروہ جی دا ایک پچھنا کہ تیرا دا کیا تو وہ دا ایک کہنا کہ میرا نا جوگا جی تو ایک کہنا کہ کی دے جوگا پہ گروہ دے جوگا میں حرام ہوں نا کہ چھوٹی جی ساکھی ایسی بڑی ورا سون لی جوگا سکھ تا گروہ دے جوگا ہو گیا تے گروہ بھی وہ دے جوگا ہو گیا آج کئڑا گروہ جیڑا اپنے چیلے نوں شراف دے ٹھیک کے تو بچے لیا آج کئڑا گروہ گروہ بھیجتی گروہ جیڑا بھیجتی گروہ جیڑا بھیجتی گروہ گروہ گوگن سیง بھارایا آج کارندے تاور دے گروہ گوگن سیง بھارایا ہوں بھی جوگا دے دوارے دے جا کے آپ نے سیخ نوں بچاوڑا پیا تے ساتھ گروہ دے پروسہ رکے کو بڑی بھی کرتا جے ساتھ گروہ تاہن سو ساتھ گروہ کئی ہے جن پرمکڑ توڑ مجھے اس سے 500 ساتگروں نے andressیک بشاہ تعالی بنائے اور وہاں میں سکتہ ہے وہاں فدstar لہ trabalhاستے ہوں نا سو دنسف انتے ہو گروڑم ہیں damit انداء ٹ общ پر Goodness ان میں لئے رنس کے لئے ت اللہ نے پران کرنا یقینی اوق觀眾 اس طرح یقینیوں ہے کہ چلز نہیں رہی ہیں کہ دن چلے ٹ� Россی لڈی ہاں نہ تعملے ہیں یا داخلہ بوگ دائیں تو اس پرانڈ ہون توڑنے پڑنا چاہیے دا تو جدو سیکھ باتات ہے کہ فرکرما کردہ تو سیکھ بھی گروہ پرانڈ کردہ کہ میرا سیس تیرے داتے چکے ہاں ان خور کے دینے چکے تو جیرے سیکھ دا یہ پرانڈ توڑنے جاوے تو گروہ باڑی کرے گا گروہ تا نو مالے کمہ تو رکے گا ہی رکے گا مالا کام تا ہون کارنی نہیں دے گا تاڑا جڑا چیتن مانے ہاں میں اگر تو کیا گیا ہے وہ کامی زیادہ چیزیزی زندگا میںLYinge کردہ fundamentally آپ کو ہنچی ہونا کام کے لڑک درود سیکھ کو نینک نونکھ لڑک دا وہ nieuwe کمرن نہیں ان درز سیکھ کاؤ ٹزیز Marly پیدا ہوسٹ ان میں میں ایک سیکھ وڑک ہوسٹ جوڑ گا به ساتھی paar Mosinee میں پہلا بن again تعلق کی تھی کہ اسی گلاں خندیاں دیکھا دیکھی اندیاں کہ گردواردے پردانے جا کے کسی دیرے دے مطا دیکھ دتا گردواردے سیکٹری نے کسی مسجد دے مطا دیکھ دتا کسی جگہ دے جا کے تیر پا رہا ہے تو ہر نمانا سے دجا کہے گا کہ جی اے جا رہے تو مہتتا گا کہ یہ پنات کرنا گا پر نئی چکے نا چیتا لوڈا جایدار گری میں تارن سنگ دی گل کئی سی کہ او جے گروہ بھی پرک کاردھ دے گروہونو میں کہندہ کہ گردے توہی بھی دادو دی سماغتنوں تیردے گوشے نال بھی نمشکار نہیں کرسکتے کیوں کہ تارنہ حکم ہے کہ توہی بھر گروہ باتنوں ماننا اے انتم دور گروہ گرنسا جی مہاراج جی دا دم دمہ ساں دی تردی تے گروہ تیر بار ساں دی بانی گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے شامل کی تی اوستوں بعد جڑی ساچکھن سری زورسا دی تردی ندیر دی تردی اوست خاندے جا کے گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج جی نے جیس جگت تماشیوں میں بیکھتیا ہویا جیس کارج دے لہیو ایتھے آئے سی او کارج پورا کردے لہی شیخ اوبر ستارہ سو آٹھ ہی سوی نے پاٹھ نربد سنگھ جڑا سمکالی پاٹھیا وہ سوڑے ہوتھے حاضر سی اوہ دی نیتن سال شیخ اوبر ستارہ سو آٹھ ہی سوی نوں گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے پاہی دیا سے انہوں حکم کیتا جو اونا دی شبداللی دے ویچ ہے کہ گرانتھ لیا ہو تے گروہ گرانتھ سال جا سروپ لیا ہوتوں باہ گروہ گردی دی رشن ادا کردی گئی تے سکھا نوں حکم کردتا گیا گروہ نوں حکم ہویا اپا جڑا دورہ پڑھ دے ہیں ایدھے ویچ بھی کوئی کنجیش نہیں چڑھی کوئی کنجیش نہیں چڑھی گئی آگیا پہی اکار کی تبہ تلائیو پانتھ سب سکھا نوں کو حکم ہے بیتی نہیں آگی شکھا نوں سڑھا ہی دیتی گئی کہ تجھیں گروہ گرانتھ سال جو گروہ نوں حکم ہے تے سکھا نوں حکم کیتا گیا حکم بدلیا نے جا سکھی سکھا نوں پر گروہ گرانتھ سال جو گروہ نوں کو حکم ہے صورت ہوں گروہ گروہ گرانتھ سال جو گروہ نوں ہویا تے جدوہ سکھا گروہ قول سم بارا آج دی چیمر کہا نی پڑھ دے ہیں بریف دے ویچی میں نے ٹائم پہ چاڑی مٹھا سی پھر ٹائم کٹ گیا میں اس کر کے تھوڑا بریف کر رہا کہ جنہوں ہاں خیر دے ویچی گروہ گوبن سنگھ چی مہاراج کی ایسی کہانی پڑھ دے ہیں تو میں حرام ہمنا کہ گروہ گوبن سنگھ چی مہاراج کیے ویدی شکشیت ہوں کہ ننگم نے لکھا ہے کہ گروہ گوبن سنگھ باہر پارے ہیں کہ جے گروہ گوبن سنگھ کا جیور پڑھنا ہوئے تے تیج کوڑے دی رفتار چاہی دی ہے تیج کوڑے دی رفتار کیونکہ انہوں نے بطالی سال دی عمر دے ویچی انہیں مہار کارچ کی تے ساڑھے ورگا صدار کو لکھتا آنا نو پڑھنی ساکتا پھر وہ شکشیت کتا لیج دی میں نے انہوں نے دیڑ جانے دا بہو لا موقع بڑھیا بابا بندہ سنگھ پہادر دے گروہ دوالے درشن کر دے ہیں تے بابا بندہ سنگھ پہادر دا تھی نو دیکھ دے ہیں کہ مانا جیا سریر درپوگ جیا من جیڑا ایک ہرنی دے بچہ نے ماؤکتوں بعد اینہ کبرا آگیا کے سمسار اپنا شرد دتا سماج شرد دتا وہی بابا بندہ بہادر گروہ گوبن سنگھ پہاراچی دی شمبرش پرابت کر کے تھپنا پرابت کر کے سراندھی دی اٹھنا اٹھ کٹکا دو گروہ گوبن سنگھ باراچ جیڑے ایک تھاپڑے دن آر بابا بندہ سنگھ بہادر پہ ڈاپتے سیتھ راج کیم کر دی وہ کٹا دی شکشیت ہوئے گی جیڑی سنسار دی کسے شکتی ہے کہ نہیں چکی اکھیر چکی ہے ماؤکت دیکھا ایک گروہ گرہ سنگھ ماؤکت دیکھ کے سکھا روکوں کر دتا کہ آج تو بات تہاڑا کوئی بھیجتی گروہ نہیں ہو لے پہا ہمیں کے صداح تک طور تے میں کٹو گٹ اس پارے گروہ گرہ سنگھ بھی کہہ سکتا کہ بہت کلیے ہیں گرمتے بیچ بھیجتی گروہ دی تھائیں سریر دی تھانی ہے وہ دا کارگ کہ گروہ نارک ساتھ آسی تیاز پڑھ دے ہیں گروہ انگر صاحب بھی گل کیتی ہے پائی لیڈا جی نو گروہ انگر دیو جی نو گریائی بخشی گروہ نارک دیو جی نو گروہ نارک تی آدھ گروہ سی جو جڑی سی جو ٹرانسپر ہوگی پائی لیڈا جی دے جو ٹرانسپر ہوتا ہوں بعد پائی لیڈا جی گروہ انگر پڑھ گئے تے تید ویڈے گروہ نارک دیو جی سمساعت دے رہے تے پائی لیڈا جی نو گروہ انگر دیو جی نو گروہ انگر صاحب نے کہتا کہ ہون اسی درشن کرنا آم آگے گروہ دے درشن کرنا اسی آم آگے تے ساڑھا تے آس گواہ کہ تید وار گروہ انگر صاحب تید ویڈے لیڈے ویڈے جکھ درشن کرنا تید وار گروہ انگر صاحب مجھے گروہ صاحب گئے، کی دے درشن کارنا؟ گروہ امکر صاحب دے گروہ جو دے درشن کارنا تے اوش گروہ جو دے مالک گروہ گوبن سنگھ مہاراہی نے اکھیر شبد گروہ سری گروہ گرانسایم جی دے اکھے ناکھ مستگو دے شرچگاہ دے پانتھ نو حکوم کر دے پانتھ والے ساڑے کمیانے پڑے پیارے شبد وقت دے گروہ گوبن سنگھ مہاراہ بارے اسی پڑھ دے سوڑ دے نے سکھا جی پڑھ دے روچی بھی بڑی کٹ دی بڑی پڑھ دے گلہ اگ بار بھی پڑھ دے گلہ پڑھ دے گلہ پڑھ دے گلہ بہت بہت ہی ہے شبد وقت دے گروہ گوبن سنگھ مہاراہ بارے کلاس وقت کرتار سنگھ نے کہ اے پانتھ تم سنڑنا دو گلنا کہ میں گروہ جی ہین گجران کر کے ایک گدی گریائی دے پاس ایسی ہو ہی جاندی بارتے ہیں ایسے مہار گروہ گروہ گوبن سنگھ جی والوں بکشش ہوئی ساڑے تھے کہ ایسی بیٹی دی گلامی تو ستنطر ہو گئی سکھ ستنطر ہو گیا سکھ ازاد ہو گیا سکھ سابرل ہو گیا کہ سکھ کسے دی گلامی نہیں قرور کرے گا نہ ہو تا عرمک دا ہوتے نہ ہو آرکتک دا ہوتے نہ ہو رہائی دی تک دا ہوتے نہ ہو سماجد دا ہوتے کیونکہ گروہ گروہ نارک نے سنو صدان دتا سی کلت کرنی ہے نام جپنا ما بڑھ چکنا ما جڑا سکھ اے تین کا عرض کرے گا وہ کس اے دا گلامی ہوئی گا کس دے دین ہوئی گا وہ سابرل سکھ ہوئی گا سابرل سکھ تیڑ دا مالک ہوئی گا میری اکھیردے ویچ تہانو ساراں ایک ہی پراتنہ ہے شوٹا ہاتھ آڑے دو گروہ دی بکشش ہے کوئی شک نہیں مرتے بہت بکشش ہے گروہ رامتہ سچے پاشا جی کہ شک 307 گروہ رانساہب جی مہارات جی دا گرتا گدی دا مجارے پر سکھانے ویچ جننی ڈیرے داری جننہا بھیقتی واد جننہا سنتاندرے ڈیرے دا پروہ آج مصور سو ریا اینا پینا کریز اوڈا کارنس بھکوئییا کہ ایسی شبتی سوچی جیاندی پراتی واد جتنی کار آؤ اپنے بچیاں نو اپنے آپ نو گروہ دیران جوڑن دے لئی باڑی نو پڑنا ویچارنا سمجھنا تے پھر اس نے عمل کرنا جدر کریے تہاڑے ونو جڑائے کارج کیتا گیا تسی انتا دے جاؤ گیا مبارک دے پاتروں گروہ کرپا کرے تسی سارے گروہ دیران دوڑے رو گروہ تاڑی اپے بھوڑی کرے گا پر بھٹا کہتا سارے نئے کوار بہت بہت رواب پلانچکلی کھما واہ گروہ جی کا خانصہ واہ گروہ تو اس بھی مجھو مانگا نے